مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی حکومتی مشینری نے آنے والے مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاری شروع کر دیتی ہے اس حوالے سے سنتکاروں اور تاجر نمائندوں سے بجٹ تجاویز بھی طلب کی جاتی ہیں لاہور کی تاجر تنظیموں نے بھی بجٹ تجاویز اپنے نمائندوں کو بھیجوا دی ہیں جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے تاجروں کے مطابق اگر حکومت نے کوئی نیا ٹیکس لگایا تو اس سے مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ اور عام آدمی شدید متاثر ہوگا جیسا کہ فنے میں آ رہا ہے کہ وہ فلان جیس پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں جی ایسٹی کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے تو میں اس وقت حکومت کو یہی پرپوس کروں گا کہ وہ کتہی طور پر جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس وقت پریشان ہے وہ نئے ٹیکس دہندہ میں کٹھے کریں اور ان سے وہ وصول کریں نیا ٹیکس اس وقت قوم پر لاغو کیا گیا تو اس پہ بڑی صورتحال خراب ہو سکتی ہے خاص طور پر جی ایسٹی ہے نمی لگا تو اس پورے ملک کا تاجر جو ہے سڑکوں پر آئے گا اور یہ حالات اس وقت بھی جازت نہیں جیتے کہ قوم سڑکوں پر آئے ٹیکس لینے کا طریقہ آسان ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کو ٹیکس کے نیٹ میں لانا چاہیے پھر گورنمنٹ کی بلائی ہے ملک کی بلائی ہے عوام کی بلائی ہے یہ جو طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا یہ بہت غلط ہے ٹیکس لینے کا جو ہی یہ آسان ہوگا سب لوگ ٹیکس دینے کے لئے تیار ہوں گے اور لوگ ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں تاجر نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایسا طریقہ کار وضا کرے کہ جو افراد ٹیکس نہیں دیتے ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکے اس سلسلے میں حکومت کو پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ اس سے مہنگائی میں حد درجہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ خود پربوزلیں تیار کر رہی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جو سٹیک آلڈر ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگا جا رہا پچھلے سال بھی ہم نے یہ پربوزل دی تھی کہ جو آر جی ایس ٹی ہے وہ تاجروں کو کسی قیمت پر قبول نہیں ہے اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں آر جی ایس ٹی نہیں آیا ابھی پھر یہ پریشر میں آکے ایسی عرکتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے کراچی سے لے کے خیبر تک تمام تاجر ورادری جو ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے اور جو ٹیکسز ہیں اور جو دوسری عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ عوام پر اب بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اب عوام کی جو قوت برداشت ہے وہ جواب دے چکی ہے یہ سمام ٹیکس اور یہ تمام بوجھ جو ہے جاگردار سرمایہ دار کیپٹلسٹ اور یہ جتنے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر اب بوجھ ڈالنا چاہیے ہر نئے مالی سال کے آغاز سے پہلے بجٹ کی تیاری کا عمل تو شروع کر دیا جاتا ہے اور عوام کو نویت سنائی جاتی ہے کہ اس سال بجٹ عوام دوست ہوگا اور مہنگائی میں بھی کمی ہوگی لیکن یہ صرف دعووں کی حد تک ہی ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے کیا لے کر آتا ہے اور عام آدمی کو اس سے کتنا ریلیف ملتا ہے کیمرمن ناصر مسود اور محمد رزوان کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو